ادھار ایران میں پانچ دن کا شوک رکھا گیا ہے لیکن اس بیچ ایران اور اسرائیل کے کیمپ پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں اسرائیل اور امریکہ خاموش ہیں ایران بھی جانتا ہے کہ رئیسی کی موت پر اس کے دشمن جشن منا رہے ہیں ایسے میں اس ہیلیکوپٹر کریش نے ایک ایسا تناؤ پیدا کیا ہے جس میں سب کی نظر اب ولادی میر پتن پر ہے 19 مئی دوہزار چوبیس پوری دنیا میں ابراہیم رئیسی کا ہیلیکوپٹر غائب ہونے کے خبر ایسی فیلک جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ایک تین جنوری دوہزار بیس کی طرح جب ایران کے جندل خاسم سولیمانی کی موت نے بہت بڑے یدھ کا خطرہ پیدا کر دیا تھا کیا رئیسی کی موت ایک بڑے یدھ کی دستک ہے کیا رئیسی کا ہیلیکوپٹر کریش ورلڈ وار کا لانچنگ پوائنٹ ہے بات بہت گمبھیر ہے کیونکہ ایک دیش کے راشترپتی کی موت ہوئی ہے رئیسی کی موت ایران کے اندر ہوئے ہیلیکوپٹر حاجسے میں ہوئی اور سولیمانی کی موت بغداد میں امریکہ کے ڈرون حملے میں ہوئی چار سال کے اندر ایران کو یہ دو بہت بڑے ہائی پروفائل سرد میں لگے ہیں جس سے نہ ایران کے دوست الگ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ایران کے دشمن کیا یہ واقعی ایران میں سولیمانی پارٹو ہے ایک طرف ایران کی ملٹری لیڈرشپ پر حملہ ہوا اور اب ایران کی پولٹیکل لیڈرشپ کا انت ہو گیا جس ہیلیکوپٹر میں ابراہیم رئیسی سوار تھے اس میں ان کے ویدیش منتری حسین آمیر عبداللہ کیاں بھی تھے یعنی پریسیڈنٹ بھی ختم اور ویدیش منتری کی بھی موت ایران کے پریسیڈنٹشیل ہیلیکوپٹر کریش میں راشپتی اور ویدیش منتری سمیت آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے پورا ایران ماتم منا رہا ہے اب یہ حادثہ ہے یا ساجش سوال لگاتار اوٹ رہے ہیں ایک دیش کے راشپتی اور ویدیش منتری کا ایسے حادثے میں مارا جانا یہ بات کسی کے حلق کے نیچے نہیں اتر رہی جب غازہ میں آٹھ مہینے سے جاری ایسرائیل کی بمباری میں پیتیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اتری بارڈر پر لیپنان کی طرف سے ہزبولہ ایسرائیل پر حملہ کر رہا ہے تب ایران کی لیڈرشپ کا سیدھا مقابلہ ایسرائیل اور امریکہ سے بھی ہو رہا ہے دونوں کیمپ ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں پسند کرتے ایک طرف بائیڈن، نیتانیاہو اور ان کے نیٹو کے دوست تو دوسری طرف حماس چیف اسمائل ہانیا کے ساتھ ہزبولہ اور ایران کی لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ روس بھی ہے اور چین بھی کھڑا ہے تیرہ اپریل کی رات کو ایران نے ایسرائیل پر مسائلوں اور ڈرون کی بارش کر کے ثابت کر دیا تھا کہ پورے پشی میشیا میں وہ اکیلا دیش ہے جو ایسرائیل سے سیدھی ٹکر لینے کو تیار ہے تین سوڑ ڈرون اور مسائل جب ایسرائیل کی طرف بڑھ رہے تھے تب پوری دنیا میں ایران کی لیڈرشپ کی بات ہو رہی تھی بے شک ایسرائیل نے ایران کی طرف سے ہوئے 95% سے زیادہ مسائلوں ڈرون حملوں کو ناکام کر دیا لیکن رئیسی اور خامنے پر پوری دنیا کا فورن فوکس ہوا اس حملے کے بعد رئیسی نے صاف کہا تھا کہ ایسرائیل پر اگلا حملہ بتا کر نہیں کیا جائے گا اور اس سے بھی دس گناہ تیز اور بڑا اٹیک کیا جائے گا تب بھی دنیا دو خیموں میں بٹ گئی ایران اور ایسرائیل کیم آمنے سامنے آ گیا لیکن اب ان میں سے دو لوگ یعنی ایران کے راشعبتی ابراہیم رئیسی اور ویدیش منترے حسین آمیر عبداللہ ہیاں کی موت ہو چکے سوال ہے کہ کیا یہ ہیلیکوپٹر حادثہ ایک بڑے ید کی شروعات بن سکتا ہے کیا یہ ہیلیکوپٹر کریش ورلڈ وار کی وجہ بن سکتا ہے ایران کے راشعبتی اور ویدیش منترے اس ہیلیکوپٹر میں سبار تھے جو ایسے دور کے لیے چھنا گیا جس پر پوری دنیا خاص کر ایران کے دشمنوں کے نظر زیادہ تھی ایران کے راشعبتی رئیسی اپنے پڑوسی ازربائزان میں گز کلاسی اور خودا فریم باندھ کا اوڈگھاٹن کرنے گئے تھے یہ اس وقت کا ویڈیو بتایا جا رہا ہے جب رئیسی اور باقی لوگ اوڈگھاٹن والی جگہ ہیلیکوپٹر سے جا رہے تھے ایسا کم ہی ہوتا ہے جب ایران یا باقی دیش کی ٹاپ لیڈرشپ ویمان یا ہیلیکوپٹر میں ساتھ چلتی ہے اس ویڈیو میں رئیسی بھی ہیں اور ویدیش منتری عبداللہ ہیاں بھی اس اوڈگھاٹن کے بعد وہ واپس ایران کے تبریز شہر کی طرف جا رہے تھے رئیسی بیل کمپنی کے یوی 212 ہیلیکوپٹر پر سبار تھے لیکن راستے میں ہی ان کا ہیلیکوپٹر کریش ہو گیا جہاں ہیلیکوپٹر گرہ وہ جگہ تبریز شہر سے 50 کلومیٹر دور ورزے کان شہر کے پاس ہے اس ہیلیکوپٹر گرش گولیگا تیاری با حد سی سامنی آرهی ہے همون طور که مشاهده می کنین بنده الان دقیقا جایی هستم که بالگرد حامل آی رئیس سونپور و همراهانشون در اینجا دوچار سانهه شده همون طور که می دونین دیروز بعد از افتتاع سطد گزغلسی که داشتم می اومدن تبریز در همین منطقه در جنگل های عرصباران بخاطر اینکه هوا محالوت بوده بارش باران داشتیم اینجا دوچار سانهه شده خلحار سب کو در سطح رہای که اگر یه حادثه نهی بلکی رئیسی کا هلیکوپٹر کسی ساجش کا شکار ہواه تو ایران کیا کریگا؟ کیا ایران ایسا بدلالیگا جو باحت خاموشی سے انجام دیا جائیگا؟ کیا ایران نے بدلال لینه کا جوابی مشن شروع کردیا ہے؟ اس وقت پشی میشیا پر بہت بڑا خطرہ مندرہ رہا ہے شاید غازہ میں چل رہی بمباری سے بھی بڑی تباہی دنیا کے اس علاقے کی چوکھٹ پر انتظار کر رہی ہے رئیسی کا ہلیکوپٹر گریش ہونے کے بعد دنیا کا ریاکشن دیکھئے روس سی بلادیم ارپوتن نے کہا کہ ہم نے ابراہیم رئیسی اور حسین آمیر عبداللہ ہیا اپنے دو دوست خو دیئے بھارت نے کہا کہ اس خبر سے ہم دکھی ہیں ابراہیم رئیسی نے بھارت اور ایران کی دوستی مضبوط کرنے کے لیے بہت کام کیا بھارت اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہے پردھان منتری موڈی نے یہ بات اپنے ٹویٹ میں بھی کہی ہے ملیشیا نے بھی کہا ہے کہ بہت دکھ ہوا ایراک نے کہا کہ دکھ کے اس وقت میں ایران کے ساتھ ترکی نے بھی افسوس ظاہر کیا یوروپین یونین نے کہا کہ اسے افسوس ہے قطر نے بھی کہا دکھ ہے پاکستان میں ایک دن کا شوک رکھا گیا ہے چین میں شی جنپنگ نے کہا کہ چین نے ایک اچھا دوست خو دیا لیکن آسو غازہ کے حماس اور یمن کے ہوتھی میں بھی بہائے ہیں اور یہی سے رئیسی کی موت کے بعد اگلے قدم کا اشارہ ملنے لگا ہے اگلے کچھ دنوں میں ایران کے ایکشن سے بہت بات ساف ہو جائے گی لیکن یہ ایکشن اس بات پر میرے پر کرے گا کہ رئیسی کی موت حادثہ ہے یا پھر ایک ایسی ساجش جس کے بعد ید پر فلس ٹاپ لگانا مشکل ہو جائے گا ابراہیم رئیسی کے پورے جیون کے بارے میں اب بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں 1988 میں دنیا کا سب سے بڑا فانسی کانڈ ایران میں ہوا تھا اس میں ایک ساتھ پانچ ہزار لوگوں کو فانسی پر لٹکا دیا گیا تھا اس فانسی کانڈ کو میں فیصلہ دینے والے لوگوں میں سے ایک نام ابراہیم رئیسی کا بھی تھا ابراہیم رئیسی کی موت کی خبر ایران کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے ابراہیم رئیسی کا نام ان لوگوں میں لیا جاتا تھا جنہیں ایران کے سروچ نیتا کے بد کا سرب سے بڑا تابیدار کہا گیا ابراہیم رئیسی کی نیتیاں امریکہ کے لیے بڑا سردرد تھی ابراہیم رئیسی سے امریکہ کی دشمنی اتنی بڑی تھی کہ ابراہیم رئیسی کی موت کی خبر آنے کے بعد امریکہ میں ڈرمپ کی پارٹی کے ایک نیتا نے خوشی جتائی تھی آخر میڈل اسٹ کی راجنیتی کے لیے ابراہیم رئیسی کا رول اتنا اہم کیوں مانا گیا تھا کہ ان کے ہیلیکوپٹر حادثے کی خبر آتے ہی روس نے اپنا بچاؤ دل روانہ کر دیا اور ترکی بھی اپنے ڈرون کی سینہ لے کر پوروی امیزان کے زولفہ نام کی جگہ پر خوج بین میں جڑ گئی ابراہیم رئیسی کے راجنیتی کریئر اور بے حد فولادی ارادوں کا پورا وشلیشن ہم کرنے والے ہیں دنیا میں ابراہیم رئیسی کو ایک کٹر پنتھی مولوی کے روپ میں جانا جاتا ہے جنہوں نے سال کے گگار پر کھڑے ہو گئے تھے ابراہیم رئیسی نے نہ صرف ازرائیل اور امریکہ کا زبردست ویروت کیا بلکہ ایران کے اندر اٹھے ہجاب آندولن کو کچلنے میں بھی ابراہیم رئیسی کا بڑا رول مانا جاتا ہے ابراہیم رئیسی کا جنم 1960 میں ایران کے میں راج شاہی تھی یعنی ایران میں ایک ایسے بادشاہ کا راج تھا جس کو دنیا امریکہ کی کٹ پتلی کہتی تھی 1989 میں جب ایران میں اسلامی گرانتی ہوئی اور ایران کے پہلے سروچ نیتا گرینڈ آیات اللہ خامنی کا جادو ایران کی جنتہ کے سر چڑھ اللہ کے گندے سے گندہ ملا کر ایران کی بادشاہ کو اکھاڑ تھکا تھا ابراہیم رئیسی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ اسلامی قانون کے اور شریعت کے بہت اچھے جانکار تھے ایران کا دھارمک مہتو کا سب سے بڑا شہر قوم ہے جہاں پر پوری دنیا سے اسلامی سٹڈی کی لیے لوگ آتے ہیں ابراہیم رئیسی نے بھی گوم سے شکشہ پائی تھی ایران کے پرسید مولویوں سے ابراہیم رئیسی نے شریعت کا گیان لیا تھا 1989 میں اسلامی قرانتی سفل ہونے کے بعد اور گرینڈ آیات اللہ کے سپریم لیڈر بننے کے بعد ابراہیم رئیسی کا ستارہ بھلند ہو گیا 1988 آتے آتے یعنی لگ بھگ 28 سال کی عمر میں ہی ابراہیم رئیسی ایران کی نیائے پالکہ کی سروچ سمیتی کا حصہ بن گئے 1989 میں اسلامی قرانتی کا بھروت کرنے والے ایران کے 5000 نیتاؤں کو جس سمیتی نے فانسی کی سزا دی تھی اس میں ابراہیم رئیسی بھی شامل تھے سال 2017 میں جب ابراہیم رئیسی نے پہلی بار ایران کے راشترپتی پد کا چناؤ لڑا تھا تو وہ چناؤ ہار گئے تھے لیکن سال 2021 میں وہ 62 پرتیشت ووٹ سے ایران کے راشترپتی کا ابراہیم رئیسی نے پرمانو کارکرم لگا تار جاری رکھا اور اس وجہ سے ابراہیم رئیسی امریکہ کے لیے بڑا سردرد بنے ہوئے تھے ابراہیم رئیسی نے حال کے کئی دشکوں میں ایران کا سب سے بڑا ودرو بھی کچل کر رکھ دیا تھا مہسا امینی کی موت کے بعد ایران کے اندر ایک ہجاب آندولن ہوا اس میں سیکڑوں کی سنخیہ میں لوگ مارے گئے تھے اور بڑی سنخیہ میں ایران کے سرکشہ کرمی بھی اپنی جان گما بیٹھے تھے لیکن آخر کار ابراہیم رئیسی نے نہ صرف اس آندولن کو کچل دیا بلقی اس آندولن کو کھڑا کرنے والے لوگوں اور آندولن کاریوں کو بھی فانسی کی سزا دی گئی ابراہیم رئیسی کے ان تمام فیصلوں کو لے کر دنیا بھر میں ان کی نندہ ہوئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک پرموخ ریپبلکن سانسط رک سکوٹ نے ایرانی راشتپتی کی درگھٹنا کا سواگت کیا سکوٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں رائیسی کے بارے میں کہا انہیں پیار یا سممان نہیں ملا اور کوئی بھی انہیں یاد نہیں کرے گا اگر وہ چلا گیا تو مجھے سچ مجھ امید ہے کہ ایرانی لوگوں کو اپنے دیش کو ہتھیارے دانہ شاہوں سے واپس لینے کا موقع ملے گا آنے والے وقت میں فیلال کے لئے ایران کے اندر ریاکشن دیکھنا ہوگا کہ ایران کی پبلک میں ایموشنل ریاکشن آتا ہے اگر ایران کی پبلک ایموشنل ریاکشن میں اسرائیل کو بلیم کرتی ہے چاہے کی کوئی تتھے نہ بھی ہوں تب ایران کی لیڈرشپ کو شاید کچھ اپنا قدم اٹھانا پڑے گا دکھانے کے لئے بھی دیکھو ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں تو ایک خطرہ فیلال ہے امریکہ اور ازرائیل کے اندر بھی ایران کا ویرود کرنے والے بہت سارے لوگ اسی لئے راحت محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ابراہیم رئیسی ایران کے تیسرے بڑے سروچ نیتہ بن سکتے تھے 3 دسمبر 1989 سے 3 جون 1989 تک سید روح اللہ خامنے ایران کے سروچ نیتہ رہے ان کو گرینڈ آیات اللہ بھی کہا جاتا ہے جبکہ چار جون 1989 سید علی خامنے ایران کے سروچ نیتہ ہیں یہ مانا جا رہا تھا کہ علی خامنے کے بعد ابراہیم رئیسی ہی ایران کے تیسرے سروچ نیتہ بننے جا رہے تھے